جی بسم اللہ جی اسلام علیکم میں ہوں روائل انٹرنیشنل پامیس ایسٹرولوجر ایڈوکیٹ تو دی پوائنٹ کے ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نولیج آف جفر سے بھی اس میں بات کرتا ہوں اور ایسٹرولوجی سے بھی کرتا ہوں نولیج آف ساتھ سے بھی بات کرتا ہوں اگلے دن کے حالے سے میں بات ضرور کرتا ہوں بھی اس گھنٹے اگر کوئی بھی ایسی کوئی اہم بات آ رہی ہے کوئی پیشی آ رہی ہے اچھی بات بھی بتاتا ہوں لوگوں کے سوال لوگ کے جواب بھی دیتا ہوں اچھا میں نے ہر پروگرام میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے اسی وی لاغ میں کمنٹ باکس ہوتا ہے اس میں آپ سوال لکھ دیا کریں تاکہ میں اسی میں جواب دیتا ہوں آپ تمام لوگ جو میرے وٹس اپ پہ آ جاتے ہیں آپ پہ سوال کرتے ہیں میرے وٹس اپ پہ آپ اپنی ڈیٹیل مکمل بھیج سکتے ہیں اپنا نام امی کا نام اچھا آج کے جو پیشنگ ہوئیاں ہیں وہ کیا میں کروں گا اور وہ کس ٹوپک پہ سب سے پہلے تو آج جو ایک بات ہوئی کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی اناؤنس کی اور ایک اس پہ میں بات کروں گا اور جو دوسری بات میں جو کروں گا پرویز علاہی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا تیسری بات جو ہے مردم شماری کا ایک بہت بڑا اہم ٹوپک چھڑا ہوا ہے کہ ایم کیم نے کہہ دیا کہ ہم نئی مردم شماری پر لیکشن چاہیں گے پرانی پر نہیں اس پہ میں بلکل بات کروں گا اچھا اس کے بعد جو ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے پارٹی اناؤنس بل کے کر دی نام بھی دے دیا جی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جس پہ پی ٹی آئی کا جو ہے ٹویٹ آیا جس کا مفہوم ہے کہ ہماری کوئی نئی پارٹی نہیں ہے یہ باتیں ہیں تو آخر میں میں اچھی بات بھی بتاؤں گا آج میں بات کروں گا کہ کرس دائیگی کیسے ہوگی اور برکت کے لیے کیسے ہوگی یہ بات بھی میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں اپنے ویورز کو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ جناب پرویز خٹک صاحب نے آج پارٹی اناؤنس کر دی جو کہ میں نے تین چار دن پہلے ایک پیشنگوئی دے دی تھی اور بلکہ میں پچھلے مہینے سے دے رہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی بنائیں گے اور اس میں کوئی تیر چالیس پنتالیس ان کے اپنے نیمبرز ہوں گے لیکن ساتھ ہی کل کے ویلوگ میں میں نے ایک بات اور کی تھی کہ جو لوگ چلے گئے یا چلے جائیں گے ان میں سے اہم لوگ پھر واپس آئیں گے پی ٹی آئی کی طرف آنا چاہیں گے اور آگے وہ پھر عمران خان صاحب کی مرضی ہے ان کو لیں اے نہ لیں لیکن ایک بات میں نے یہ بھی کی تھی کہ مروسی سیاست دفعوں نے جا رہی ہے یہ بھی میں نے ایک بات کی تھی یہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں دکھاؤں گا کہ جفر کے حوالے سے تو خیر میری ایک پیشنگ ہوئی ہوری آج ہوئی کہ پرویز خٹک صاحب کی حوالے سے جو میں نے کہا تھا یہ اپنی پارٹی بنائیں گے اور آج آپ نے یہ بھی دیکھا اس میں تقریباً بارہ پندہ لوگ تقریباً کا لفظ لیا ہے کہ وہ واپس بھی نکلیں اب پتہ نہیں وہ صبح تک پھر واپس نہ آ جائیں لیکن ہوگا ایسا ہی کچھ نکلیں گے آئیں گے جائیں گے لیکن خیر میں نے ایک بات تھی پاک جنت میں علا مقام دے دوسرے پرویز کیانی صاحب اور دو پرویز میں نے سیاست کے حوالے سے بتایا تھے جس میں آج بڑا کھڑاک انہوں نے دکھایا اپنی طرح سے پرویز خٹک صاحب نے اور دوسرا ابھی پرویز الہی صاحب اندر ہیں بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے تو یہ بات کر دی اب پہلے میں یہ چیز بتا دوں کہ پرویز الہی صاحب نے جو پارٹی اناؤنس کی ہے اب اچھنے دنوں ٹھہرے رہے ڈبل مینڈڈ رہے کیا معاملات بیج کی کیا تھی وہ در ملانہ فضل الرحمان صاحب ہے جو میں شروع سے بھی کہتا آ رہا ہوں آپ کا مائنڈ بناتا آ رہا ہوں کہ آئندہ کیا ہوگا اگر آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے ٹائم میں ایک وڈا پڈا جڑا نکلے گا وہ جناب پرویز خٹک صاحب اور فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے وہ وزیارت آلہ کی دوڑ میں شامل ہے کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو جو مجھے جفر کہتا ہے کہ صدر پاکستان تو میری دکھائی نہیں دے رہے تو ان کا پوری خواہش ہوگی کہ میں وزیارت آلہ کے پی کے بنوں تو وہاں پہ ایک چیز یہ ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس کی ویسے جو ان کا ووٹ جو بھی ان کا ہو تو وہ آپ پس میں تقسیم ہو جائے گا اور یا ووٹ نہیں پڑے گا جس کا بینیفٹ جو ہے وہ میں ہے پھر جفر سے بتا رہا ہوں ٹی ٹی آئی کو ملے گا گو کے نیم کی ویسے کچھ لوگوں کو فائدہ ملے پارٹی کو جی سٹیمپ ادھر ہوگی ادھر ہوگی ووٹ اتنے کینسل ہو گئے اتنے جی وہ صحیح ہو گئے تو جس کو لوگ نہیں مانیں گے اس میں متنازع ہو جائے گا وہ الیکشن کیونکہ وہ کہیں گے یہ فری ان فیئر نہیں ہے اس طرح کی باتیں آگے میں دکھوں گا یہ معاملات آئیں گے یہ میری پیشنگ ہوئی ہے اور جفر کے حوالے سے ہے اب ہم آ جاتے ہیں پرویز الہی صاحب کی طرف تو میں نے کہا تھا دو چار پانچ دن پہلے کہ پرویز الہی صاحب اگر اور تھوڑا سا بیٹھ گئے تو وہ پی ٹی آئی کے پنجاب میں ایک بضبوط امیدوار وزیر علیہ کے حوالے سے بھی ہوں گے اور جتنی وقت کار گئے مشکلات دے گئے تو سکتا ہے کہ وزارت عظمہ کی دور میں بھی شامل ہو وہ بھی اس صورت میں اگر عمران خان کو مائنس کیا جاتا ہے گو کہ ابھی میں نے عمران خان صاحب پہ وہ بات نہیں کی کیونکہ وہ ابھی بھی ایک بٹا بارہ کے خانے کے مالک ہیں وزارت عظمہ میں ایک بٹا بارہ کا مقابلہ ہوگا وہ میں آپ کو آئندہ آنے والے ٹائم دے وہ باتیں بھی دکھاؤں گا جفر کے مطابق جس کا مائن میرے پاس ہے اور میں اگر ابھی بولنا چاہوں تو مجھے چار پانچ گھنٹے چاہیں ہر چیز کو ڈیفائن کرنے کے لئے تو اسی لئے میں آتا ہوں آٹھ دس منٹ کے لئے اور آپ کو ایک وی لوگ دے جاتا ہوں اور اگلی دن تک آپ ذرا تسلی سے رہتے ہیں کہ الحمدلہ سر چیز بہتر ہے تو خیر بات ہو رہی تھی پرویز الہی صاحب کے حوالے سے سات دن بڑے اہمیں پرویز الہی صاحب کو اپنی قید و مند کی جو صحبت ہے اسے کاٹنا ہوگا مشکل میں کھڑے رہنا ہوگا اس سات دنوں میں ٹوٹ گئے تو پھر پنجاب کی ایک نئی لڑائی ہوگی وہ عبدالعلیم خان کی ہوگی اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہوگی تو خیر ابھی سات دن کاٹ گئے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب بھی لے جائے گی اور کے پی کے میں جو آج ہوا ہے اس سے یہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی ہارگی زیادہ بینیفٹس پی ٹی آئی کو مل چکے ہیں یہ بات میں بتاتا چلوں کینی میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ الیکشنز جو ہے یہ کینی ڈیٹس کے نہیں ہے یہ میں چھے منہ سے کہہ رہا ہوں میں نے کہا ہے یہ جو الیکشنز ہیں یہ لیڈرانز کے اور ووٹرز کے ہیں تو آپ جتنے بھی لیڈرز کھڑے ہو جائیں آپ کے باقی ووٹرز ہوں گے تو آپ جیتیں گے تو نہیں جیتیں گے اور جو لیڈران ہیں جو بڑے مضبوط لیڈران ہیں وہ اپنے کھمبے بھی کھڑے کر دیں وہ اپنے ملازموں کو بھی کھڑا کر دیں وہ جیت جائیں گے میں نے تو کہا تھا ملازم کے سر پہ بھی اگر ایک باکچر اخدو اور سے کہو میں جیت کھڑا ہوں تو وہی جیت جائے گا پی ٹی آئی کا یہ اس طرح کی بات ہے تو آپ دیکھیں گے جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو اس کے بعد اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور جو مروسی سیاست والے لوگوں کو بہت سا میٹلی طور پر دھچکا بھی لگے گا اور وہ سوچیں گے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ایسی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اور یہ جفر کے ساتھ بتا رہا ہوں اب ایک بات بڑی اہم ہے الیکشنز کی بھی میں نے ایک پیشنگ ہوئی کی تھی جو مجھے آگے پوری ہوتے دکھائی دے رہی ہے جسے میں نے کہا تھا کہ اسمبلیاں ہیں اپنی مدد پوری نہیں کریں گی وہ ٹوٹیں گے نوے دن میں الیکشن جائے گا گو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے ابھی ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے ایم کی ایم جو کہتی ہے کہ جو ہم پرانی سینسز کو پرانی مردم شماری کو نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں نئی مردم شماری کو اگر آپ نئی مردم شماری کی طرف جائیں گے تو الیکشن ڈیلے کی طرف جائیں گے پرانی کو مانیں گے تو وہ جو میں نے کہا ہے مدد پوری نہیں ہوگی سمبلی ٹوٹے گی نوے ڈیس میں جائے گی یہ بات میری پیشن کو یوں میں شامل ہے اب بات آگی کہ یہ نئی کی طرف مردم شماری پر الیکشنز ہوں گے پرانی پر جو مجھے جفر میں ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے اس کا نینٹی پرسن کا بھی امکان یہی چل رہے ہیں کہ پرانی مردم شماری ایک چیز ہے جو اگر میل آف آئیڈی نظر آ جائے کہ ہم نے اتنی پارٹیاں بنا لی جوڑیں توڑیں اور ریزلٹس نہیں آ رہے تو بھاگنے کے لیے یہ ایک رستہ ایک نیا ہے جسے آپ بھاگ سکتے ہیں الیکشنز کو لے کے لیکن اکورڈنگ میں وکیل بھی ہوں وقالت کے حوالے سے جو ہے قانون کے حوالے سے تو میں تو یہ بات کر رہا ہوں لیکن دوسری چیز جفر کے حوالے سے مجھے نائنٹی پرسن یہی آ رہا ہے نظر کہ ہم پرانی مردم شماری میں جائیں گے لیکن گو کے بھاگنے کے لیے رستہ ان کے پاس موجود ہے وہ پھر ذرب اور تقسیم کریں گے کہ جی کس میں ہمیں زیادہ بینیفٹ ہے کس میں کیا ہے اب ایک بات اور بتاتا ہوں کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جیسے کاف ہے جیسے ایم کیو ایم ہے جیسے تحریکہ استحقام آ گئی جیسے اب پاکستان پارلیمنٹرینز ہوں گئیں اسی طرح ساری ہو جائیں اور ساری جڑ جائیں تب بھی میری پیشنگوئی ہے کہ ان کا وزیراعظم نہیں دکھائی دیتا تو ہر چیز میں بازی پلٹ جائے گی بازی ہار جائے گی تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے کل آئندہ آنے والے ٹائم میں نئی پیشنگوئیوں کے ساتھ آوں گا خیر آخر میں میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ میں رزق کے حوالے سے بلکل وظیفہ دوں گا تو جب بھی جو لوگ مقروض ہوتے ہیں جنہوں نے کرزہ دینا کسی نے کرزہ دینا ہے کسی کو یا کسی سے کرزہ لینا ہے تو یاد رکھیں بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ جس شخص نے کسی کو کرزہ دینا ہے تو وہ اس طرح دے دے اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُنْكَرْكِ اس کے موں پہ نہ پڑھے دل میں پڑھ لے ایک تو یہ بات یہا رکھنا وہ کرزہ واپس ضرور آئے گا وہ شخص پاؤں پہ ضرور کھڑے گا کھڑا ہوگا اور جس شخص نے کرزہ لینا ہے جب وہ پیسہ لینے لگا ہے تو دل میں پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے وہ کرزہ لے لے اور انشاءاللہ اس کے پیسے میں اضافہ ہوگا اور وہ شخص اس شخص کے پیسے بھی اتار دے گا اور بہت کہتے ہیں وہ خود بھی کھڑا ہو جائے گا تو خیر اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا امیش ازاد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ